اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے کہ کوک میں موجود میٹھی چینی نہیں بلکہ کچھ اور ہوتا ہے اور کیا آپ ایسے راز کے بارے میں جانتے ہیں جس کو جان کر ہماری جان کو ہترابی ہو سکتا ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوائی جہاز آہر سپیس میں کیوں نہیں اٹھ سکتا ایسے ہی مزہ دار اور حیران کر دینے والے رینڈم فیکٹس کی یہ سیریز آپ آج جانو گے تو دوستو میں ہوں احمد حالد اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹس تو چلیئے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹم اف ون کہا جاتا ہے کہ آرٹ کے اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور وہ مختلف جذبات معاشرے اور اس کی ثقافت کے اکاسی کرتا ہے ایک آرٹسٹ علاقائی ثقافت کو جس انداز اور جس آنکھ سے دیکھتا ہے کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا اس لیے آرٹسٹ کو معاشرے کا بہترین سفیر بھی قرار دیا چاہتا ہے آرٹ انسانی تاریخ کا قدیم ترین فن ہے فنکار اپنا فن تصویر بنا کر مکمل کرتا ہے کہ آپ ایک ایسے آرٹسٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیشہ دیوانوں کا انتہاب ہی کرتا ہے یہ سعودی محصور اکلاق ہیں یہ خالی امارتوں اور ویران جگوں پر اپنی پسندیدہ تصویریں بنا کر وہاں کی حبصورتی کو چارچان لگا دیتے ہیں علی عوامی نمائش کو پسند کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ دیوار پہ کچھ بھی بنا دیتا ہے اور اسے ہر آتا جاتا دیکھتا ہے این اسی طرح علی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کس کی بنائے گئی چیزیں ب وہ ویران جگیں اس لیے منتحب کرتے ہیں کہ عموماً ان کے ملکوں کو ایسی تصویروں پر زیادہ اعتراض نہیں ہوتا علی زیادہ تر خواتین کی ہی تصویریں بناتا ہے فیکٹ میک ٹو کیا آپ جانتے کہ سائنس دانوں نے ساری زندگی جوان رہنے کا نقصہ بتا دیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنی عمر سے زیادہ بڑھے نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو جسمانی طور پر بہت ہی کم عمر لگتے ہیں لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے سائنس دانوں کی ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ موٹاپا آپ کی بائیولوجیکل عمر بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ تماکو نوشی اور بچپن جوان کے مسائل بھی آپ کو جلدی بڑھا کر دیتے ہیں ذہنی مسائل کے وجہ سے بھی آپ اپنی عمر سے زیادہ بڑھے نظر آتے ہیں اگر آپ ہمیشہ کے لیے جوان رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے لیکن آپ کا دل جوان رہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل بہتر بنائیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے لیکن آپ کا دل جوان رہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل بہتر بنائیں اور صحت من زندگی گزار فیکٹمہ 3 پہلی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈز 27 اگست 1905 میں شائع ہوئی تھی جون تو اس کتاب میں بہت سے ریکارڈز کی تفصیلات درج ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ریکارڈز کے بارے میں بتانے والا ہوں لگزم برگ سے تعلق رکھنے والے جوجز نے یہ ریکارڈ 9 فروری 2008 میں بنایا انہوں نے اپنے دانتوں سے 79.11 کیجیز ٹیبل اٹھائی جبکہ اس ٹیبل پر عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے یہ سارا وزن اپنے مو سے اٹھا کر 38 فٹ اور 8 ہنچ کا فاصلہ بھا کر تیہ کیا اور انہوں نے یہ ریکارڈ سپین میں بنایا تھا فیکٹمہ 4 جپان کو ابرتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے دنیا کے چند بڑی کاروباری کمپنیوں کا تعلق بھی جپان سے ہی ہے جپان سے متعلق ایک فیکٹ جو آپ نے شاید یہ پہلے کبھی سنا ہو جپان میں کام کی زیادتی سے مرنا ایک عام بات ہے جپان میں اس کے لیے کاروشی استعمال کی جاتی ہے کام کی زیادتی سے متاثر یا کام کی زیادتی سے مرنے والے لوگوں کے لواقین کے لیے ایک لگ سے کاروشی ہارٹ لائن نیٹ وک بھی بنایا گیا ہے جپان میں کاروشی کے شکار کچھ لوگ ہفتے میں 110 گھنٹے یا سال میں 4000 گھنٹے سے بھی زائد کام کرتے ہیں کام کے اتنے دباؤں میں لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں کام کی سختی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کاروشی کی شکار ایک نرس کو ایک ماں میں پانچ بار 32 گھنٹوں کی شفٹوں میں کام کرنا پڑا جو دل کے دورے اور ان کی جان لینے کا باعث بنا فیکٹ نمہ 5 کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر شخص کو فیس ماس اور دستانے پہننے کی ہدایت کی جا رہی ہے جبکہ وائرس سے بچنے کے لیے کئی لوگ فیس شیلڈ ماس کب استعمال کر رہے ہیں ماس لگانے کے بعد انسان سے اطارہ بغیر کھانا نہیں کھا سکتا جبکہ پانی بھی پینے کے لیے ماس کتانا ضروری ہے لیکن اب لوگوں کے لیے اس مسئلے کا حل بھی دریافت کر لیا گیا ہے اسرائیل میں ایک ایسا ماس کجاد کیا گیا ہے جس میں سائیکل کے بریک کی طرح ایک لیور موجود ہے جو کہ ماس کے کھلنے اور بند کرنے کا کام کرتا ہے اس ماس کو کھلنے اور بند کرنے کے لیے ایک ریموٹ ہے جسے ہاتھ کی مدد سے چلا کر کھانا کھاتے وقت ماس کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے جیسے ہی کوئی شخص ماس پہنے ہوئے کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں موجود ریموٹ کا استعمال کرنا ہوگا جس سے فوراں ماس کھل جائے گا اور وہ شخص نوالہ اپنے موں میں ڈھال سکے گا فیکٹ نمیس 6 روس کے سذر پوتین انگریزی سمیت دنیا کے ساتھ زبانوں کے ماہری ہیں اس کے علاوہ وہ دنیا کا کوئی دوسرا سربراہی ممالکت ایسا نہیں جو اتنی زبانوں کے بارے میں عبور رکھتا ہو دوہزار تیرہ میں انہوں نے جرمنی کی چانسلر انجلیا کے ساتھ ماسکوں میں مشترکہ پریس کانسفرنس کی روسی صدر نے روسی زبان اور جرمن چانسلر نے جرمن زبان میں بات کی پھر صدر پوتین نے مہمان جرمن چانسلر کی جرمنی میں کی گئے گفتگوگا روسی زبان میں ترجمہ کیا اس پر نہ صرف کانسفرنس میں موجود صحافی اور ترجمان حیران ہوئے بلکہ یہ منظر عالم زرائے بلاغ میں بھی دیکھا گیا پوتین انگریزی کے ساتھ ساتھ پولیش اور یکرائینی بھی بولتے ہیں جبکہ انہوں نے آرمینیا کا دورہ کیا تو وہاں بھی لوگ حیران ہوئے کہ روسی صدر ان کے زبان سمجھتے اور بولتے ہیں روسی صدر پوتین نے 1983 میں شادے کی اور ان کی دو بیٹیاں ہیں 2014 میں پوتین اور ان کی اہلیہ میں طلاق ہو گئی البتہ ان کی دونوں بیٹیاں کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں پوتین کے ایک بائی ہناک کے مرض میں مبدلہ رہنے کے بعد انتقال کر کے ہیں پوتین ایک بہترین لیڈر ہونے کے ساتھ دس سے زائد کھیلوں کے بھی ماہر ہیں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے روسی صدر پوتین ایک پرسرہ شخصیت ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے ان کے زندگی کا کوئی گوشہ کسی سے مفتی نہیں ہے آپ کو یہ ایفیکٹ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیا آپ جانتے کہ دنیا کے چند ایسے راز بھی ہیں کہ اگر ہم ان کی حقیقت سے واقف ہو جائیں تو ہماری جان کو ہترہ بھی ہو سکتا ہے آج ایسے حساس ترین خفیہ راز کے بارے میں دلچسپ معلومات اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یو ایس نیوکلیر سیگریٹس امریکہ کا نیوکلیر پروگرام دنیا کا سب سے بڑا راز ہے دنیا کے چند محسوس افراد ہی اس بات سے واقف ہیں کہ امریکہ کا نیوکلیر پلانٹ کہاں واقع ہے امریکی حکومت ہمیشہ اپنی خوفیہ دستاویز میں ایٹمی معلومات سے متعلق صرف کوڈ کا استعمال کرتی ہے اور ان کی رسائی امریکی محکمہ دفاع کے اعلیٰ حکام کو حاصل ہوتی ہے آج تک امریکی حکومت نے عوام کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی اقسام سے متعلق آگاہ نہیں کیا آئل ڈیپوزٹ لوکیشن ان جو ایسے امریکی حکومت نے اپنے تیل کے ذہائر کو بھی ہمیشہ سے ایک راز رکھا ہے اور کوئی ان ذہائر کے مقام سے نہیں واقف ایک افواہ یہ ہے کہ اگر کسی امریکی کی زمین سے تیل دریافت ہوا ہے تو امریکی حکومت اس سے وہ زمین ہری دے گی اور آپ سے اس مقام کو خوفیہ رکھنے کے حوالے سے ایک مہائدہ بھی کرے گی انہیں خوفیہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امریکی حکومت اس لیے خوفیہ رکھتی ہے کہ تیل دریافت ہونے والے مقامات کو امیر افراد نہ حرید لیں اور وہ ان مقامات پر اپنے کون بنا کر مزید دولت نہ کما سکے فیکٹ مریٹ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کوک زور پی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے کہ یہ دنیا بھر میں سب سے مشہور برانڈ ہے ابتدا میں کوک ہر رنگ کی بوتل میں بری جاتی تھی لیکن انیس سو سولہ میں اس مقصد کے لیے بقاعدہ ٹرانسپیرنٹ بوتل کا استعمال ہوا جو بعد میں بہت مقبول بھی ہوئی کوکاکولا میں استعمال ہونے والا میٹھا اصل میں چینی نہیں ہوتی بلکہ جو میٹھی مکعی سے بنایا گیا میٹھا محول ہوتا ہے جو چینی سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اسے ہائی فریکٹس سیرپ پچپن کا نام دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں پچپن فیصد فریکٹوس اور پنتالی فیصد گلوکوز پایا جاتا ہے فیکٹمن نائن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہوای جہاز سپیس میں کیوں نہیں اٹھ سکتا ہوای جہاز کو اڑنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے تو ایروپلینز کے ونگز جس کے پلین کو اوپر کی طرف لفٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دوسری اہم چیز وہ اس کا ہیوی انجن ہے جو کہ جہاز کو ترست دیتا ہے تاکہ وہ آگے کی جانب کو لے کے جا سکے میڈیم جو کہ پلین کے ونگ سے ٹکرا کر اوپر کو لفٹ کرسکے اکسیجن جو کہ انجن کو چرانے میں مدد کرسکے عام طور پر کمرشل پلین تیرہ کلومیٹر تک مطلب پنتالیس سو فٹ تک اٹھ سکتے ہیں جو ایسے کارپیٹ جیٹس ہیں جو کہ اکاون سو فٹ اوپر تک اٹھ سکتے ہیں کیا ہم اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں ہمارا ایٹموسفیر بہت ڈنس ہے لیکن جیسے ہم سطح سے اوپر جاتے ہیں گریوٹی کم ہونے کی وجہ سے ایٹموسفیر کم ہو جاتا ہے کم ایٹموسفیر کی وجہ سے کم ہوا کے پارٹیکلز اور ایٹ ڈنسٹی کم ہو جاتی ہے کم ایئر مالیکیوز کی وجہ سے ایروپلین کو لفٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے انجن کو فیول بند کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور ایروپلین ہوا میں بیلنس نہیں کر پاتا اور اس لئے دوستو پلین سپیس میں نہیں اٹھتے فیکٹ ایمٹ ٹین اگر آپ نے اپنے سیلفی یا جادگار امہات کو موبائل فون یا کیمرے کی مدد سے محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ناسا کا بغیر ممکن نہیں تھا ناسا نے تصویر کھینچنے کے لیے پکسل سینسر اجاد کیا تھا جو کہ آج موبائل فون کے کیمرہ اور ڈیجیل کیمرہ میں استعمال ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے تصویر کھینچی جا سکتی ہے امیزنگ ہے نا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئینگن کو دبانا مت بولیے گا تو فی الحال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی